بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر چورانوے میں ہم نے اس حدیث کی تشریح کی تھی جس میں یمن والوں کی ایمان کی فضیرت بیان کی گئی تھی اس میں ہم نے اہل یمن سے مراد کون ہے اس کا ذکر کیا تھا اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل یمن مراد ہیں اس حدیث میں دوسرا جو ٹکڑا تھا شیطان کے سینگ طلوع ہونے کی جگہ کا ذکر کیا گیا تھا تو شیطان کے سینگ کے طلوع ہونے کا مطلب بیان کیا تھا اور ربیعہ اور مذر جو عرب کے دو قبیلے ان کا تعارف کیا تھا اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ عرب میں اونٹ کا رجحان زیادہ تھا اور چونکہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ وہ خیر پر ہے اور ربیعہ اور مذر کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ وہ شر والے ہیں تو اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ یمن والے ہمیشہ خیر پر ہوں گے اور ربیعہ اور مذر والے ہمیشہ فتنے پر ہوں گے اس کے بارے میں بھی تفصیل ذکر کی تھی یمن سے متعلق ایک اور حدیث تھی کہ اہل یمن کے دل نرم ہوتے ہیں اور ان کی فقاحت اور حکمت عالی ہے اسی طرح ایک اور حدیث کے کفر کا سرچشمہ تکبر گوڑے والوں میں اور اونٹ والوں میں اور بکری والوں میں آجزی ہوتی ہے اس کی تشریح بھی کی تھی آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں دین کے بارے میں لکھا ہے کہ دین خیرخواہی کا نام ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ ذکر کرتے ہیں حدیث جریر ابن عبداللہ قال بایاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم سمعی والطاعتی فلقنی فی مستتاعتو والنسحہ لکل مسلمن اخرجہ البخاری فی کتاب الحکام بابو کیف یبایع الامام الناس عزیز جریر ابن عبداللہ کی حدیثیں کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی پس مجھ سے یہ کہنے لگے یعنی مجھ سے تلقین کی جہاں تک مجھ سے ہو سکے اور سب مسلمانوں کی خیرہائی کی بھی بیعت کی اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الحکام بابو کیف یبایع الامام الناس میں نقل کیا ہے تو بارال جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیعت کرنے میں تین چیزیں تھی ایک سننا بڑو کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ یہ طاقت کے بقدر ہے یعنی اگر انسان کی طاقت سے اوپر ہو پھر تمام جگہوں میں ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے اور تیسری چیز جس پر بیعت کی وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کا سلوک کرنا اس پر میں نے بیعت کی سننے اور اطاعت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکام کی اطاعت کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت جریر بن عبداللہ سے ساتھ فی مستطعتو جہاں تک مجھ سے ہو سے کہ کہلوایا یعب صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شفقت تھی کہ ان کے لئے اپنی بیعت کو نبانا مشکل نہ ہو جائے اگلے جو حدیث ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان میں کمی آتی ہے اور گناہوں میں مبتلا شخص سے اگر ایمان کی نفی کی گئی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے اس سلسلے میں حدیث بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کی تشریف بھی کرتے ہیں باب نقصان لائیمان بالمعاسی ونفیه عن المتلبس بالمعاسیت على ارادتنا في کماله حدیث ہے حدیث عبی هريرة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزن الزانی ہین يزنی وهو مؤمن ولا يشرب الخمر ہین يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق ہین يسرق وهو مؤمن وزاد فی روایت ولا ينتہب نحبتا ذات شرف یرفع الناس الی ابصارهم فيها ہین ينتہبها وهو مؤمن اخرجوه البخاری في کتاب الاشرب باب قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانساب والازلام مرس من عمل الشیطان ترجمہ عزت عبورید اللہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کوئی ذنا کرنے والا ذنا نہیں کرتا کہ جب وہ ذنا کرتا ہے اور وہ مؤمن بھی ہو اور کوئی چور چوری نہیں کرتا کہ جب وہ چوری کرتا ہو اور وہ مؤمن بھی ہو اور کوئی شراب نہیں پیتا کہ جب وہ اسے پیتا ہے اور وہ مؤمن بھی ہو اور ایک روایت میں اضافہ ہے کہ اور کوئی لوٹ کا قیمتی مال نہیں لوٹتا کہ لوگ پر اس کی لوگ اس پر اس کی طرف آنکھیں اٹھائے کہ جب وہ اسے لوٹتا ہے اور وہ مؤمن بھی ہو اس حدیث کو امام بخائی رامتنے کتاب الاشربہ باب قولی تعالی انم الخبر والمیصر والانصاب والازلام رس من عمل الشیطان میں نقل کیا ہے تو بارال اس حدیث میں ہم دیکھ لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا زنا ایک گناہ کبیرہ ہے تو جب انسان زنا کرتا ہے تو اس حالت میں وہ اس کا ایمان نہیں رہتا اس طرح جو شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت اس کا ایمان اڑ جاتا ہے اور اس کا ایمان نہیں رہتا اس طرح جو چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں رہتا اور چوتی چیز یہ ہے کہ کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے لوٹ مار کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان نہیں رہتا اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں حدیث مبارکہ میں مؤمن سے مراد کامل مؤمن مراد ہے یعنی زنا چوری شراب نوشی اور ڈکیتی کرنے والا کامل مؤمن نہیں ہوتا اگر وہ کامل مؤمن ہوتا تو اس کا ایمان اسے ان امور سے رکتا ہے کیونکہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر عمل پیرا ہو جائے تمام اوامر کو بجا لائے جائے اور تمام منہیات سے اجتناب کیا جائے تو جب بندہ ان ممنوع امور سے اجتناب نہیں کر رہا تو گویا وہ ایمان کے تقاضے پوری نہیں کر رہا لہذا وہ کامل مؤمن نہیں ہیں آگے فرماتے ہیں معتزلہ کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتقب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایمان اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا تصدیق بالقلب دل سے تصدیق کرنا اور عمل بالجوارح والعزاء یعنی جسمانی عزاء کے ذریعے سے عمل کرنا اس سب کے مجموعے کا نام ہے معتزلہ کے نزدیک یہ تین اجزاء مقومہ منتقیہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی نفی سے کل کی نفی لازم آتی ہے لہذا جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو وہ با ایمان نہیں البتہ ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے اقرار اور تصدیق کی حصیت اور عمل کی حصیت میں قدر فرق ہے اگر ایک شخص میں اقرار یا تصدیق نہیں ہے تو وہ کافر ہے لیکن اگر عمل نہیں ہے تو وہ با ایمان بھی نہیں اور کافر بھی نہیں بلکہ فاسق ہے جو معتزلہ کے نزدیک ایمان اور کفر کے درمیان ایک درجہ ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک فاسق ایمان اور کفر کے درمیان کوئی چیز نہیں بلکہ با ایمان گناہگار کو فاسق کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کہ نزدیک گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا معتزلہ زیر بحث حدیث مبارکوں کو اپنی دلیل بناتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ زنا چوری شراب نوشی اور ڈکیتی کرنے والا مومن نہیں رہتا پیچھے معتزلہ کا مسلک بھی ذکر کیا اور ان کے دلائل بھی ذکر کیے اہل سنت والجماعت اس کا ایمان سے خارج نہیں ہوتا البتہ اس کا ایمان کامل نہیں رہتا تو اہل سنت والجماعت کی طرف سے ان کے استدلال کا جواب کیا ہے فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں گناہ کبیرہ کے باوجود ایمان کی نزبت کی گئی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کے باوجود بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَخْتَتَلُوا فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا اور اگر مؤمنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو مؤمن کا مؤمن سے جگڑنا گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے باہم جگڑنے والوں گروہوں کے لئے بھی مؤمنین کا لفظ ہی استعمال فرمایا ہے دوسرے جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر مقتولوں میں قساس فرس کیا گیا ہے آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت پس جس کو اس کے بائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے تو دستور کے مطابق پیروی کرنی چاہیے اور نیکی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اس آیت مبارک امہ قتل جیسے گناہ کبیرہ کے باوجود یا ایوہ الذین آونوں کے ساتھ خطاب ہے اور پھر قاتل اور مقتول کے ورسا کے لئے بلفظ بھی استعمال فرمایا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قتل جیسے گناہ کبیرہ کے باوجود بندہ اسلامی برادری سے خارج نہیں ہوتا اب ایک طرف حدیث کے ظاہری لفظوں کا تقاضی یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے لیکن دوسری طرف آیات سے واضح ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ایمان سے خارج نہیں ہوتا اس ظاہری تضاد میں تدبیق کی یہی صورت ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو ایمان کی نفی کے الفاظ ہے ان سے کمالی ایمان کی نفی مراد لی جائے یعنی باوجود گناہوں کے بندہ با ایمان تو رہتا ہے لیکن برحال اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا کامل ایمان ہوتا تو اس کے تقاضی پر عمل پیرا ہوتا اور گناہوں سے اجتناب کرتا تو بارال آج کا جو ہمارا سبق تھا سبق نمبر چورانوے اس میں ایک تو اس حدیث کی تشریح کی کہ دین خیرخواہی کا نام ہے اور پھر اس بارے میں تفصیل بیان کی کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان کامل نہیں رہتا اور پھر اس کی تشریح کی کہ حدیث میں جہاں یہ آیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان نہیں رہتا اس میں کمالی ایمان مراد ہے اور پھر یہ مشہور اختلافی مسئلہ ذکر کیا کہ گناہ کبیرہ کی متقب سے متعلق موتزلہ کا مسئلہ کیا ہے لسنت والجماعت کا مسئلہ کیا ہے دونوں کے دلائل بھی بیان کیے اگلے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں منافقوں کی خسلتوں کا بیان ہے